آج اس محفل میں حافظ صاحب نے جو ناتیہ کلام پیش کیا میں اپنی حاضری کو اللہ کے دربار میں قبول سمجھتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے جس درد کے ساتھ اور جس حسن اسلوب کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلام پڑھا اور اپنے دل کے جذبات کو پیش کیا ہے جو دل سے پیش کیا ہے بہت سے شوارہ وہ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف پیسوں کے لیے ان کے اوپر نوٹیں اچھا لی جائیں اس لیے نات پڑھتے ہیں اور اشعار پڑھتے ہیں مگر ان کے پڑھنے میں درد نظر آ رہا تھا عشق اور محبت کی چنگانیاں نظر آ رہی تھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسی طرح کی جذبات ہمارے ہر جوان میں پیدا فرمائے مجمع سے ایک چٹھی آئی ہے کچھ حالات ہیں حضرہ پر چند اشعار ہے پانچ میٹ کا ہم تو سننا چاہ رہے تھے انہوں نے ختم کر دیا تھا تو زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا تم ہی سو گئے کہتے کہتے ہیں ہم تو حقیقت میں ہی چاہ رہے تھے کہ بیان ختم کر دیتے ہیں ان کو ہی سنتے رہے لیکن انہوں نے ہمارے خیال میں اپنی بات کو ختم کیا اب اب ان میں جتنا بھی اللہ تعالی نے حوصدہ رکھا ہم انشاءاللہ سنیں گے اور یہ بھی پڑھتے چلے جائیں یہ رات اللہ کے حضور اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مقبول ہو جائیں گے یہی امید رکھتے ہیں سننے والے کی محبتوں کو سلام ایک چٹھی آئی ہے لیکن اس سے قبل میں جو ایک نات پڑھنا چاہتا تھا لیکن وقت کی قلت کی برمرب میں نہیں پڑھ سکا میں پڑھتا ہوں ابھی حضرت نے بتایا کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حستان بن ثابت سے نات سنا کرتے تھے تو شاعر کہتا ہے کہ ان پر درود ہم نے وزیفہ بنا لیا ان پر درود ہم نے وزیفہ بنا لیا یہ شیٹنگ رہنے دینا مائک کا ان پر درود ہم نے وزیفہ بنا لیا یہ کام زندگی کا سلی کا بنا لیا یہ کام زندگی کا سلی کا بنا لیا دیکھو نہ وہ حسان سے سنتے ہیں نات خود دیکھو نہ وہ حسان سے سنتے ہیں نات خود ہم نے بھی اس عمل کو طریقہ بنا لیا ان پر درود ہم نے وزیفہ بنا لیا یہ کام زندگی کا سلی کا بنا لیا سنتے ہیں وہ مزار میں ہر ایک کا درود سنتے ہیں وہ مزار میں ہر ایک کا درود ہم اہل حق نے اس کو عقیدہ بنا لیا ان پر درود ہم نے وزیفہ بنا لیا یہ کام زندگی کا سلی کا بنا لیا ایک بہت ہی خوبصورت کلام میں پہلی دفعہ یہ پڑھنے جا رہا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑے جا گی جائے شاعر کہتا ہے کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جرمت دیکھئے میں نے کیا لکھ دیا ہے آ گئے ہیں فرشتوں کے جرمت دیکھئے میں نے کیا لکھ دیا ہے ہاتھ کا گز کلم چومتے ہیں میں نے سلے اللہ لکھ دیا ہے ہاتھ کا گز کلم چومتے ہیں میں نے سلے اللہ لکھ دیا ہے سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی سانی نہیں علمائی کرام کی موجودگی میں آب کوسل پیئیں گے تو صرف اس لیے آب کوسل پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالا ہمارا نبی ہاتھ کا گز کلم چومتے ہیں میں نے سلے اللہ لکھ دیا ہے دل کی راہ ہاتھ کا گز کلم چومتے ہیں میں نے سلے اللہ لکھ دیا ہے سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی سانی نہیں آب کوسل پیئیں گے تو صرف اس لیے آب کوسل پیئیں گے تو صرف اس لیے اور ہم کو دے گا پیالا ہمارا نبی ہاتھ کا گز کلم چومتے ہیں میں نے سلے اللہ لکھ دیا ہے سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی اب نبینا قیامت تلق آئیں گے اب قیامت تلق ہے ہمارا نبی پتھروں دیکھو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں پتھروں دیکھو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی ہاتھ کا اگزے ارے پتھروں تمہیں کلمہ پڑھنا ہے کب پڑھنا ہے جب میرا نبی اشارہ کرے گا اس لیے حسان بن ثابت کہتے ہیں وَاَحْسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْوَائِنِ وَاَجْمَلَمْ مِنْ قَلَمْ تَلِدِنِّ نِسَاؤں خُلِقْتَ مُبَرْرَأَمْ مِنْ قُلْيَائِ بِنْ ارے حسان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے محبوب آپ کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو پوچھ پوچھ کر بنایا ہوگا اللہ نے کہا ہوگا میرے محبوب بتا میں تیرا چہرہ کیسے بنا ہوں آپ نے کہا ہوگا میرے پروتگار میرا چہرہ ایسے بنا کہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھاؤں تو کبلہ بدل دے اللہ نے پوچھا ہوگا میرے محبوب بتا میں تیری اونگلی کیسے بنا ہوں آپ نے کہا ہوگا میرے پروتگار میری اونگلی ایسے بنا میں چاند کی طرف اشارہ کروں تو چاند کے دو ٹکڑے کر کر میرے قدموں میں ڈال دے اللہ نے پوچھا ہوگا میرے محبوب بتا میں تیرے پاؤں کیسے بنا ہوں آپ نے کہا ہوگا میرے پروتگار میرے پاؤں ایسے بنا میں جس دھرتی پہ کھڑا ہو جاؤں تو اس دھرتی کی قسم میں عرش بری پہ خاتا ہوں کہ دو سبحان اللہ ہاتھ کا گز کلم چومتے ہیں میں نے سلی اللہ لکھ دیا ہے ابھی یہ فرمائش آئی تھے حالات ایک حاضرہ کے اوپر حضرت مولانا نے بتایا ایڈیوکیسن کے اعتبار سے میں ایک ٹیچر ہوں تو مجھے یہ پتا ہے کہ ہماری قوم میں کتنا ٹیلینڈ ہے سلاحیتیں ہیں لیکن وہ سلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہیں میں قوم کو جگانے کی بات کر رہا ہوں کہ ٹھیرے دریاں میں توفان اٹھانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے آج آیا ہوں ارے تعلیم کی رسی تم نے ہاں سے کیوں چھوڑ دی اپنے مستقبل کی خود امارت تم نے توڑ دی فن کے کوئے تمہارے سارے آج سوک گئے علم کے ندی کے کنانے سارے سوک گئے وقت ہے ابھی تمہارا ان بچوں کو پڑھاؤ تم ارے تم نہ آگے پڑھ سکے ان کو تو بڑھاؤ تم قوم کو میں آئینہ دکھانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے آج آیا ہوں اب سننا سب سے بڑی پروبلیم ہماری کیا ہے دیو بندی سیاہ سنی برلی میں بٹ گئے اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے اپنی اپنی مسجدیں ہیں اپنے اپنے پیر ہیں ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں ارے سیکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں ارے ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں کومکوں میں یہ مسیحہ سنانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے آج آیا ہوں دیوبندی سیاہ سننی بریلی میں بٹ گئے اپنے اپنے مقصدوں سے اس لیے ہٹ گئے چار لائنوں میں بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں یہ چار لائنوں کے اندر ایک گھنٹے کی تقریریں یاد رکھنا دیوبندی سیاہ سننی بریلی میں بٹ گئے اپنے اپنے مقصدوں سے اس لیے ہٹ گئے اپنی اپنی مسجدیں ہیں اپنے اپنے پیر ہیں ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں سیکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں ارے مسلمانوں ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں کومکوں میں آئینہ دکھانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے آج آیا ہوں ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ ہر دم یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا سوچتا ہوں تو میری آنکھیں چھلک جاتی ہیں ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے میرے آقا نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی ہند کی شمت سے ایک تھنڈی ہوا آتی ہے میرے ایمان کی عقیدت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا اخیر کے اندر ہم وہ لوگ ہیں اور ایسی محبتیں کرنے والے لوگ ہیں کہ مرجائے اگر فول تو گلدان رو پڑے ماں باپ کا جو دل دکھیں سنتان رو پڑے ایسی فضاں بناو میرے دیش واسیوں ایسی فضاں بناو میرے دیش واسیوں ارے ہندو کا گھر جلے تو مسلمان رو پڑے ہندو کا گھر جلے تو مسلمان رو پڑے بہت بہت شکریہ مولانا عبراہم صاحب کا جن کی دعوت پر میری یہ حاضری ہوئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ